ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے وہ اندر سے برہنہ ہوں گی اندر سے ننگی ہوں گی دیکھ لیجی آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ جو غیر شادی شدہ ہے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں آستینیں کھلی ہوئی ہیں دوبٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا اللہ کی رسول جب مہراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لگا دیا گیا جہنم کے اندر اور ان کو الٹے الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ پیچھے سے بان دیا گئے ہیں اور ان کے دونوں سینوں میں عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیا گئے ہیں یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے یہاں سے کھنجر ڈالا یہاں نکالا گیا ہے پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چھب ہو دیا گئے ہیں جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی اپنے بالوں کو دپٹے سے نہیں ٹھاکتی تھی اپنے سر پر اوڑنیاں نہ ڈالا کرتی تھی اپنے سروں پر اوڑنیاں نہیں ڈالا کرتی تھی یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی بازار میں اسکولوں میں کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گئے ہیں یہ اپنے سینوں پر اوڑنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی اتنا ٹائٹ کپڑا پہنٹی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا غیر مرد ان کے سینے پر نظر ڈالا کرتے تھے آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے ان کے سینوں میں کھنجر بھوگ دیا گیا ہے ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائیں ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھو جائیں ان کو کہو پی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑنیاں اور ہیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں فرمایا اچھا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ممیلات ان وہ مائلات لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی اتنا میک اپ کریں گی لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھیچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھیچ جائیں گی لا یدخولن الجننت ولا یجدن نریحہ یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی جنت میں داخلے کے لئے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے پردہ ضروری ہے حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی کہا علی نے کیوں رو رہی ہو ایک دن تو سب کوئی اس دنیا سے جانا ہے کہا علی میرے شوہر میری ایک وسیعت ہے اس کو یاد رکھنا بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی بتاؤ کیا وسیعت ہے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا دن میں نہیں عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا دن میں نہیں حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مسئیبت میرے اوپر ڈال دی مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو زہر کے بعد دفن کیا جائے گا زہر میں انتقال ہوتا ہے تو اثر میں اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں یہ کہاں کی اقل بندی ہے فرمایا آئے علی آئے میرے شوہر میری اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں لے جانا میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھیں میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے حضرت فاطمہ کی یہ نصیحات تھپڑ بار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے موہ پر ہماری عورتوں کے موہ پر غور کریں مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پر پڑی ہو اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹریسٹ نہیں لیتا ہے لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے ایک طرف اس پردے کو دیکھئے اور ایک طرف ہمارا سماج ہماری سوسائیٹی اور اس سوسائیٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں آوارہ بھیڑوں کو دیکھئے آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں آوارہ بھیسیں آوارہ بکھنیاں آوارہ بھیڑیں ان کو کہنا پڑ رہا ہے آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں ضرورت پڑھنے پر قرآن نے بھی چوپائیوں کی مثال دی ہے یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے جب قرآن انسان کو اللہ چوپائیوں کی طرح کہہ سکتا ہے اگر ہم نے ان کو بے لگام بھوڑی اور بے لگام اوٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑوں بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا کوئی غلط نہیں کیا ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے میرے بھائیوں دیکھ لیجئے اتنے مدرسے ہونے کے بعد اتنے مولوی ہونے کے بعد آج بھی راہٹ پر سے صرف آپ کے گاؤں سے سب مل کر صرف جہیز کی پرتھا ختم نہیں کر پائے اور گناہ تو چھوڑ دیجئے صرف جہیز نہیں مٹا پائے آج بھی لڑکا شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے بائیک موڈر سائیکل مانگتا ہے بھائی تین لاکھ پانچ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے بتائیں مدرسوں سے کیا فائدے ہو رہے ہیں اور ان مولویوں سے جو پڑھ کے نکل رہے ہیں آج ایک برائی نہیں مٹوائی ایک برائی عرب کی سر زمین پر جوہ اپنی چرم سیمہ پہ تھا شراب اپنی چرم سیمہ پہ تھی زناکاری بتکاری اپنی چرم سیمہ پہ تھی کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو عرب کی دھرتی پر نہ ہوتا ہو اور اکیلے صرف جناب محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ایسے ختم کیا کہ جب آپ نے شراب کو حرام ہونے کا اعلان کیا تو مکبکے کی نالیوں مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہرہی تھی جیسے پانی کا سیلاب آ گیا ہو جیسے آپ کے ہاں سیلاب کے موقع پر ندیوں میں اوفان آ جاتا ہے ندیاں اپنے خطرے کے نشان سے پار ہو جاتی ہیں عرب کی سرزمین پر مدینے کی سرزمین پر شراب اتنی نالیوں میں ڈالی گئی اتنی بہائی گئی کہ وہ نالیوں سے نکل نکل کر سڑک پر آنے لگی جوہے کی حرمت کا اعلان کیا تو دیکھئے لوگوں نے پا ایک وقت جوہا چھوڑ دیا زناکاری کی حرمت کا اعلان کیا تو عورتیں ایسے پاک دامن بن گئی اتنی نیک بن گئی کہ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے کیونکہ اسلام جانتا ہے محمد رسول اللہ کو معلوم ہے ایک عورت کی سب سے بڑی عزت وہی چیز ہے شرمگاہ اسی لئے قتل کے لئے دو آدمیوں کی گواہی مانگی گئی ہے لیکن زنا کے لئے چار لوگوں کی گواہی مانگی گئی ہے تاکہ کوئی کسی عورت کو ایسے ہی بدنام نہ کر دے کوئی کسی لڑکی پر ایسے ہی تحمد نہ لگا دے مولوی جرجیس نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے بند کمرے میں دیکھا ہے دونوں کو ننگی عوستہ میں دیکھا ہے لیکن صرف جرجیس نے دیکھا ہے جرجیس اپنی زبان پہ کنٹرول کر اسلامی حکومت اگر موجود ہو تب بھی تم نہیں بولو گے اس لیے کہ تمہارے پاس چار گواہ نہیں ہیں کسی بھی لڑکی کی عزت و عبرو کو تم اچھال رہے ہو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے وہ چاہے تو توبہ کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں لیکن جرجیس صاحب کو تو دشمنی ہے اس لڑکے سے بھی اور اس لڑکی سے بھی آئے اور میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور حقیقت میں دیکھا اور سچ میں دیکھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا لیکن اس کے باوجود اسلامی سماج جہاں اسلامی قانون ہوگا وہاں میری بات نہیں مانی جائے گی میری بات نہیں مانی جائے گی جرجیس صاحب تم نے دیکھا ہاں دوسرا گواہ صاحب میں نہیں معلوم دیکھنے کے باوجود دم مجرم ہیں دیکھئے ایک لڑکی کی عزت کو اسلام نے کتنا پیارا بنایا جس کو ہم موبائلوں میں بات کر کر کے چھلنی چھلنی کر دیتے گفتگو ہوئی ہاں آ جاؤ اس جلسے میں بھی آئی ہوں گی فون پہ بات کر کے تین چار بجے سیٹنگ ہو گئی ہوگی یہاں پھلا جگہ ملیں گے آج تو تمہارے پاپا بھیجی دیں گے جلسے کے نام پہ کون روکے گا تم ہس رہے ہو یہ رونے کا مقام ہے رونے کا ہماری بہن اور بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ اور دو چار بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھے ان کو چھوڑ دو ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں آپ موبائل میں لگے ہو اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں یاد رکھو جس راستے پہ تم چل رہے ہو اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے تمہاری تمہاری دہلیز تک جاتا ہے قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے لا تقرب الزنا قرآن نے کیا کہا ہے لا تقرب الزنا انہو کانا فاہشتوں وساء سبیلہ یہ بہت گندہ راستہ ہے اللہ نے زنا کو گندہ راستہ کیوں کہا زنا کو یہ نہیں کہا گندہ کام اللہ نے کیا کہا گندہ کام تو ہے ہی لیکن بہت گندہ راستہ بھی ہے یہ گندہ راستہ کیوں کہا پورے ایک سال تک میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندہ کام تھا تو گندہ کام کہہ دیا تھا اللہ نے کافی تھا لیکن گندہ راستہ کیوں کہا ہے زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے گندہ راستہ ایک سال تک پڑھا ایک سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے ایک سال تک ہم نے چیک کیا ایک سال تک مولمیوں سے رابطے قائم کیے ایک سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تب ایک سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندہ راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی حصد لوٹتے ہو یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے یعنی تمہاری بہن و بیٹیوں کی ضبیل لوٹی جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گندہ راستہ کہا ہے گندہ راستہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بہن ہے اس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہماری بہن تک جا رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ہم غرض کام کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اور یہ راستہ ہماری بیٹی تک آتا ہے کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بتایا اور شاید آپ کو معلوم ہوگی ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک رکشہ چلانے والے کو جس کی صرف ایک بہن تھی بس ایک بہن کوئی نہیں تھا اس کا کسی بات پر ناراض ہو کر ایف آئی آر کر کے اس لڑکے کو جیل پہنچا دیا اب بہن اکیلی ہو گئی محلے کی لوگوں نے ساتھ دیا اس کا کھانا پانی ہر طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی چار سال کے بعد جب لڑکا جیل سے چھوٹا تو بہن اپنے بھائی سے چپک گئی رونے لگی بھائی نے تسلی دی بہن اب کیوں روتی ہو میں تو آ گیا ہوں بہن نے کہا بھائی گاؤں کی لوگوں نے بہت ساتھ دیا اگر آج یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیتے تو آج آپ کی بہن آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی آپ کو جیل سے چھوڑانے کے لیے میں اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی دردر کی ٹھوگریں کھانے کے لیے تیار تھی آپ کو جیل سے چھوڑانے کے لیے میں اس دلدل میں پک قدب رکھنے کے لیے تیار تھی لیکن محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح سمجھا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی بھائی نے اپنی بہن کے موہ پر ہاتھ رکھا اے چاچا جی چپ کر آ دو ان کو کان میں آواز جارے وقت ہے ان کا من ربوں کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کو انہیں فرشتے سوال کریں گے سٹیج پر بولنا ہے چاچا سریے میرے بھائیو تاج چپ کرو گے لڑکے نے اپنی بہن کے موہ پر ہاتھ رکھ لیا چپ جو موہ میں آتا بقتی چلی آ رہی ہے کہ بھائی جو حقیقت ہے چپ کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے آج تک اس زمین کی دھرتی پر آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے بہن نے کہا بھائی اتنا بشواہ سے میری اوپر کہا نہیں کہرے اوپر نہیں اپنے اوپر کہیں کیسے کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے کہا رکھ شاہ چلاتا ہے تیری بہن تیرا بھائی صبح اڑتا ہے شام تک رکھ شاہ چلاتا ہے تجھے پالتا ہے پوستا ہے اور تیرے جہز کے سامان کا کی تیاری کرتا ہے تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے تیرے بھائی کے رکھ شے پر صبح سے لے کے شام تک پاتا نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکھ شے پر بیٹھتی ہیں میری بہن تیرے بھائی کے رکھ شے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں سنو اتر دین آج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو اتنا یاد رکھنا اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹھی کی عزت و عبروں سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹھی کی عزت و عبروں سے کھیلا ہے اس نوجوان نے صاف کہا میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھیں بہن کی نظر سے دیکھا جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر دان سکتا ہے اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے سبا اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹھی بغلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے لاستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹھی کے دروازی تک پہنچنے کا الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانب ہوں الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہے الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے کس بات پر معافی مانگوں کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹھیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹھیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی کما تودین تدان عربی زبان کا مقولہ جیسا کرو گے بیسا بھرو گے یہ حالات ہے یہ صورت حال پیدا ہوئی ایک جہیز کی لانت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں اکیلے محمد و رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا ہے شراب مکہ میں بہ گئی ہے جوا ختم ہو گیا اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر پانچ ریال اور دس ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے اگر اٹھا لیں گے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو کہیں میرا ہاتھ نہ کٹ ڈالا جائے آج بھی امن و امان اور شانتی کا ایسا گہوارہ بن گیا ہے ہمارا عرب ملک آپ گور کر رہے ہیں مدرسے چلائیے اللہ آپ کے ان مدرسوں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے ان سے علماء اور حفاظ کا ایک زخیرہ نکالے اور بار اللہ ان علماء اور حفاظ کو چپے چپے میں بھیج کر ان سے دین کی خدمت لے لے لیکن سنو ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہو کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا جتنی دیر بول رہے ہو بس یہاں پر جو چاہو بول دو کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکے کہ یہ تین سو آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے اسلام کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے مولانا جرجیس کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے کہیں گے چل جلسے میں بولنا یہ تیرے باپ کی بارات نہیں یہ میرے بیٹے کی بارات ہے آپ یہ پاور نہیں دے سکتے ہیں مولانا جرجیس کو آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے مولانا جرجیس تو شراب کی دکان پر کھلے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے بند کرو کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں آپ بھگا دو گے ارے صاحب اس کی دکان کو لیسنس ملا تم کون ہوتے بولنے والے صاحب حرام ہے یہ صاحب جلسے میں بولو جمعہ کے ممبر پر بولو خطبے میں کھلے ہوگی یہاں کیوں بولو بھاگو ہے تمہاری گلتی ہے آپ موقع نہیں دیں حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹکنوں سے نیچے ہے یہ ٹکنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا نماز پڑی اوپر کر لیا بس اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا پھر ٹکنے سے نیچے گر رہا ہے یہ ٹکنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلائے جائے گا ٹکنہ ہے یہ اس سے اوپر پہننا ہے یہاں یہاں اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے تکبر کی صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلائے جائے گا اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تین لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا ان تین لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹکنے سے نیچے لڑک رہا